اب میں دعوت خداف دوں گا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جناب شبلی فراز صاحب کو کہو آئے اور آپ لوگوں سے مقاتب ہو شبلی فراز صاحب رحمان رحیم سارے اکابرین جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے یہاں پہ بیٹھے ہیں وکلاہ صحافی حضرات سیول سوسائٹی کے لوگ سیاسی کارکن خواتین و حضرات میں بڑے عرصے بعد ایک اشتماع سے کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے کیونکہ پچھلے ایک سال سے کسی ایسی کیفیت میں تھا جس میں کہ اس نعمت سے محروم تھا جس طرح کا موضوع ہے اور جس طرح کی تحریک ہے میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ملک کی سیاسی تاریخ میں اس سے افضل اور اس سے نوبل کوئی قوز ہو سکتی ہے جس میں کہ آپ اپنے ملک کے جو ایک سوشل کانٹریکٹ جس کو کہتے ہیں یا عین کہتے ہیں اس سے اس کی بالا دستی کے لیے اور اس کی ساکھ کے لیے آپ ایک تحریک شروع کرتے ہیں اور یہ تحریک ایک ایسی تحریک ہے کیونکہ ہم نے دیکھا اس ملک میں بدکسمتی سے اور ہمارے تو بڑوں کی زندگیاں گزر گئیں اسی جد و جہد میں کہ اس ملک میں آئین کا قانون کی بالا دستی ہو ہمارے لیڈر عمران خان انہوں نے ہمیشہ اپنے پارٹی کے کارکنوں کو لیڈرشپ کو ہمیشہ یہ درست دیا ہے کہ اگر اس ملک کا کوئی مستقبل ہے تو وہ قانون اور آئین کی بالا دستی سے ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو اس ملک میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک قانون ایک خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے دوسرا قانون عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے اسی طرح آئین بھی استعمال ہوتا رہا ہے ایک خاص فائدہ حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ کسی ادارے کا ہو چاہے وہ کسی ایک طبقے کا ہو اور نتیجہ تن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملک لولا لنگڑا ہچکولے کھاتا ہوا چل رہا ہے لیکن کیفیت اب اس تک پہنچ چکی ہے کہ مزید ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس آئین کی بے وقتی کا اس آئین کی جس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس وقت جو ملک میں ایک خوف و تزبزب کی فضاء ہے ملک میں ایک سیاسی بے یقینی ہے ملک میں ایک ایسا محول ہے جس میں کہ آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ ایک ایسی ختن ہے جو اس ملک کے عوام کو خاص طور پہ ان کو بالکل ذہنی طور پہ مفلوچ کر دیا ہے اگر ہم اس کیفیت کا یہ جو اس وقت کی جو حالات ہیں اس کو اگر ہم جوڑنا چاہیں جوڑ تو ہم جب یہ ملک ٹوٹا تھا انیس سو اکتر یا جو پہلے انتخابات ہوئے تھے اس سے لے کے چلیں تو یہ تو بہت لمبی تاریخ ہو جائے گی اور جس کا کہ ظاہر ہے مختلف ہمارے مقررین نے اس کا ذکر بھی کیا وہ تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا جو کہ ایک سیاسی فیصلہ تھا جو کہ ایک آئینی فیصلہ تھا جو کہ ایک قانونی فیصلہ تھا کہ ہم نے اپنی خیبر پختن خواہ اور پنجاب میں اپنی اسیملیاں توڑنی ہیں بلکل جمہوری طریقہ تھا جس کو کہ کسی طرح سے بھی اس پہ بحث نہیں کی جا سکتی اس کے میرٹس ڈی میرٹس سے رات کی جا سکتی ہے کہ جی وہ ہمیں توڑنی چاہیئے تھی یا نہیں توڑنی چاہیئے تھی یہ ایک علیدہ بحث ہے لیکن جو اصل بات تھی کہ آیا وہ بات آئینی تھی وہ جو اقدام تھا وہ آئینی اور قانونی تھا وہ سیاسی تھا تو بلکل تھا اس لیے کہ آپ کے قانون میں یہ پروویشن دی گئی ہے آرٹیکل 219 سے لے کر 226 تک الیکشن سکو اور اس کو کہ کیسے ہونے ہیں کس طرح ہونے ہیں کب ہونے ہیں کس نے کرانے ہیں اس کی تحت ہم نے اپنی دونوں اسمبلیاں ہم نے توڑی اور غالباً 224 آرٹیکل 224 کے تحت نبے دن میں انتخابات ہونے تھے یہ ایک آئینی طریقہ تھا اور اسی شکوں کے تحت ہم نے اپنی یہ حکومتیں توڑی ہر جگہ ہوتا ہے بیرونی ممالک میں بھی ہوتا ہے کہ آپ جب ایک پلٹیکل پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کو اپنی گارمنٹ ڈیزولف کر کے اور انتخابات کی طرف جانا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے لیکن ہوا کیا وہ لوگ جو الیکشن نہ جیت سکتے تھے انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ اس کیر ٹیکر سیٹ اپ کا میاد کو بھی بڑھایا وہ ایک میجر وائلیشن اس کے بعد جب فیڈل گارمنٹ اور تمام جو تر اس کے ساتھ جو ظلم ہوا جو ورکروں پہ اور جو لیڈرشپ پہ اور جس طرح کا محول بنا تو اس سے کون باخبر نہیں اس کے بعد جب فیڈل حکومت نے بیٹھان پوری کی نائنٹی ڈیز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے ایس پر کونسٹیوشن نہیں ہوئے ایک غیر قانونی سیٹ اپ غیر آئینی سیٹ اپ اس کو طول دیا گیا نتیجہ تن جو ہماری ملک کی جو ایکانومی تھی جو ملک میں ایک اس کی سٹیبلیٹی کی ایک جھلک موجود تھی وہ سب تہس نہس ہو گئی آپ نے دیکھا لوگوں پہ مہنگائی کا پہار ٹوٹ پڑے لوگوں کو دو وقت کھانا میں اثر نہ آیا اور نہ بھی آ رہا ہے اور جو ہم ابھی سن رہے ہیں یہ تو پہلے ایک ہے جو گندم کا جو سکینڈل ہم سن رہے ہیں یہ تو ایک پہلا وہ ہے اور پھر جو کے اٹھیکر سیٹ اپ کے وزیراعظم نگران وزیراعظم اور ایک پی ایم ایل ایم کے ایک لیجسلیٹر کی جو گفتگو ہے اس کا عراب جائزہ لیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا آ رہا ہے بات یہ ہے کہ اس ملک میں اگر تو اس ملک نے ایک محضب طریقے سے اپنے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس ملک نے چلنا ہے تو پھر تو اس ملک کا مستقبل ہے ہماری تاریخ تو نہیں اس بات کی گواہی دیتی کہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی رہی ہو لیکن اب ہم ایسے حالات میں ایسے نہش پہ پہنچ گئے ہیں جس طرح کے میرے ذہن میں فرا صاحب کا ایک شیر یاد آ گیا کہ وہ تو اور وہ شیر کچھ ایسا ہے کہ میں تو ہر طرح کے ازواب حلاقت دیکھوں میں تو ہر طرح کے ازواب حلاقت دیکھوں اے وطن کاش تجھے اپنے سلامت دیکھوں یہ کیفیتیں ان بڑوں کی ہیں جو کہ اس عذیت سے گزرے ہیں انہوں نے اپنی جہد و جہد کی اس کا کچھ اثر ہوا نہ ہوا یہ تو وقت بتائے گا لیکن اب تک تو یہی لگتا ہے کہ نہ ہم نے اپنے ماضی سے کچھ سیکھا ہے نہ ہم نے اپنے بڑوں کی باتوں پر کو توجہ دی ہے ہمیں یہ تحریک جو کہ ہمارے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ اس وقت ہمارے اس ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پر کٹھی کھڑی ہیں کہ ایک آنوم آئین کی بالا دستی ہونی چاہیے ہمارا منڈیٹ یعنی پاکستانی عوام کا منڈیٹ جو کہ انہوں نے دیا ہے جس کو دیا اس کی ریکنیشن ہونی چاہیے اور ان کو وہ سیٹس دینی چاہیے جو کہ ان سے چھڑائی گئی ہیں اب یہ کوئی نہ تو ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ وہ نہیں رکھتی اہمیت نہیں رکھتی نہ یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ قانون اور آئین سے باہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو آپ نے ایک طرف چلانا ہے یہ جو ینگ جنوریشن ہے ان کے مستقبل کو اگر آپ نے اپنے ملحوز خاطر رکھنا ہے تو ہمیں اس جو سلوگن ہے جو اس تحریک کا جو قوز ہے اس کو ہم نے عملی طور پھلانا ہے یہ ایک بھری جد و جہد ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری کنوکشن فرم ہو اور اس وقت جو سیاسی قیدی جس میں خواتین بھی شامل ہیں جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان بھی موجود ہیں نو مہینے سے جیل میں ہیں پابندے سے لاسل ہیں تو ہمیں یہ اس ملک میں نارمنسی سینٹی لانے کے لیے ہمیں ایک پرامن لیکن پوری اس کے ساتھ فرم نیس کے ساتھ ہمیں یہ تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس کی پوری صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اس کی نیت بھی رکھتے ہیں تو میں ٹائم شاید زیادہ لے لیا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ